موسیقی آپ کا پتی تو تین تین لڑکیوں کی زندگی سے کھیل چکا ہے اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا کہ شیطل پوری کی یہ حالت میرے پتی نہیں کی ہے اس کا ثبوت میرے سوالوں اور آپ کے جوابوں میں چھپا ہوا ہے موسیقی برما مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ اس سچ کو نہیں جٹائیں گی کہ آپ ایک کروپتی باپ کی بیٹی ہیں اور ان کی مردی کے خلاف اپنے جھوٹے پرمجال میں پسا کر رجت برما آپ کو بمبئی بھگا کر لے گئے تھے یہ جھوٹ ہے سراسر غلط ہے تو سچ کیا ہے سچ صرف یہ ہے کہ میرے پتا ہم دونوں کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور میں میں رجت سے بین تہا پیار کرتی تھے کہہ دے زمانے سے کہہ دے وہ کہہ دے کہہ دے زمانے سے کہہ دے وہ کہہ دے میں نے کر لی وہ کر لی محبت کر لی کہہ دے تیرے پیار کے سامے سے تیرے پیار کے سامے سے من کی خابر بھڑ لی آو سنٹو دائی آرے کچھ سنا تو نہیں کیا آج تو رگو کے گھر پہ بھی چوکری لگ گئی خوب رونا دونا مچا ہوا ہے آرے رے یہ تو بہت برا ہوا رگو بیچارے کا تو کوئی رشتے دار بھی نہیں ہے یہاں لڑکی کو بھیجتے ستیاناش ہو ان چوکری لگانے والوں کا یہ یہ چوکری کیا ہوتی ہے آرے یہ کون ہے یہ یہ میری لڑکی ہے کلی آئی ہے لڑکی چلو اچھا دیکھنے سننے میں معمولی ہے نہ یہ تو تیری بھی راتوں کے نہیں دوڑ جاتی ہے اچھا چلتی ہے میں تو یوں ہی چلی آئے کہ تجھے بتا دوں محلے میں آخر ہو کیا رہا ہے اچھا اممہ یہ عورت کہہ رہی تھی نکڑ والے رگو کاکا کے گھر چوکری لگ گئی ہے یہ یہ چوکری ہوتی کیا ہے ایک گھر اور برباد ہوا بستی کا کیا مطلب ارے کیا بتاؤں تجھے بستی کی گھنڈوں کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ فلانی گھر کے لڑکی جوان ہو گئی ہے تو بس اس دروازے پہ آکے نشان لگا جاتے ہی کمبکت اور جس دروازے پہ چوکری کا منوس نشان لگ جاتا ہے اس کا مطلب یا تو گھر والے اپنی لڑکی گھنڈوں کو سوپ آئے نہیں تو وہ لوگ خود آکر اسے اٹھا لے جاتے ہیں دیکھو بھائے میرا آنا تو بہت مشکل ہے ہاں مکتا کہہ رہی تھی تم بہت بیزی ہو ایسا کرو تم مکتا کو ہی بھیج دو ہو سکے تو کل ہی آنٹی اس کا جانا پہت ضروری ہے کیا دیکھو آپ کچھ نہیں میں تو جا رہی ہوں بھاروٹی دیکھو بھائی میں تو اپنے میں کے جا رہی ہوں اب یہ گھر اور یہ تمہارے صاحب تمہارے حوالے تم تو ان کے رنگڈھن اچھی طرح سے جانتی ہو نا کل سے تمہیں صبح شامنے سارے دن یہاں رہنا پڑے گا اب تو جناب میں چلی چلی نمستے جی نہیں پچھانا نا چلیے جلدی سے نہا دو لیجے ٹھیک آٹھ بجے آپ کی کافی کا ٹائم ہوتا ہے دودھ کم شکر بلکل نہیں پھر پوجہ ناشتہ سارے آٹھ بجے اور نو بجے ریسل والی میم ساب آتی ہیں اور ارے آپ کون آپ ریسل والی میم ساب لگتی ہیں لیکن آپ کا ٹائم تو نو پچھے کی بات ہوتا ہے اتنی جلدی کیوں آئیں میں پوچھتے ہیں یہ ہے کون ساپ سے ڈانٹ کر بات کرتی ہے دیکھا نہیں ہم نے ابھی تک ان کو اپنا نام نہیں بتایا ہم تلسی ہے صاحب رات اچانک ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہم نے اسے کہا ہم چلے جاتے ہیں تلسی ہاں اتنی بڑی ہو گئی تھی شیتل یہ سات سال کے بعد اس گھر میں آئی ہے اور اس گھر کے بارے میں ایک ایک چیز جانتی ہے مجھے کافی کتنے مجھے چاہیئے مجھے ناشتہ کتنے مجھے چاہیئے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت اچھا لگ رہا ہے مسٹر شفیل یہ رہا آپ کا کونٹیکٹ اور یہ سائنگ اماؤنٹ شیتل میں آپ سے صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ میں آپ کی شو میں کام نہیں کر سکتی ہرگز نہیں اری بھئی پر بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح رجت جیسے گھٹیاں اور ہپوکریٹ آدمی کے ساتھ کام کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے مسٹر شفیل لیکن رجت کے بینا اگر آپ کو شو کرنا ہے تو شیتل یا رجت میں سے آپ کو ایک کچھ انہا ہوگا اوفو لیکن پتا تو چلے کہ رجت نے کیا کیا ہے کچھ نہیں شفیل صاحب کچھ نہیں بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری آپس کی پیار بھری تقرار ہے اور آپس ہی میں ہم اسے سلجائے بھی لیں گے آو چلو شیتل میرا راستہ چھوڑو رجت I hate you ارے بھئی آپ لوگ آپس میں ڈائلوگ بازی کرتے رہیں گے یا ہمیں بھی کچھ بتائیں گے ارے شفیل صاحب کچھ نہیں اور بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک نئی نوکرانی آئی ہے بیچاری انپڑ ہے جاہل ہے اس لئے تھوڑی سی بتتمیزی کر لی ان کے ساتھ وہ بیچاری تو انپڑ اور جاہل ہے مگر آپ کی بیوی تو پڑھی لکھی ہو کر بھی جاہل لکھی this is too much too much چلو صاحب دیکھیں self respect یا گھر کی عزت کھو کر میں بھی کچھ پانا نہیں چاہتا best of luck and good bye اب کیا کریں گے جناب تم تو جانتے ہو شو ہونے میں صرف پندرہ دن باقی ہیں صرف پندرہ دن اور یہ بھی جانتے ہو کہ شو کینسل ہونے کی صورت میں امریکہ میں کی گئی لاکھوں کی پبلسیٹی کا حرجانہ مجھے کروڑوں میں چکانا ہوگا ارے ہٹ تو نے رہا ہے یاگ تو ہسی تھینا شیطل پر تو اور تیری وہ مالکن دونوں نے مل کر اڑا ہے مزاک اس کا آپ دونوں مل کر مزاک اڑاو میرا ہسو مجھ پر اور میری مجبوریوں پر کل کچھ نہیں رہے گا نہ یہ گھر نہ یہ رجت نہ یہ عزت نہ یہ ماں نہ یہ مریادہ کچھ نہیں بول کیا تو لائے سکتی ہے بول لائے سکتی ہے شیطل کو تو لائے سکتی ہے بول کہاں سے لائے گے شیطل کو بول چن 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 پایل بولی جس ن چن 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 ن چن چن پاہین بولی برکہ برسے ہالے ہالے برکہ برسے ہالے ہالے وہ رونے کلیوں کے وہ رونے کلیوں کے گھو گھٹ کولے چھن چھن پائن گولے اس حسین لمحے کی قسم ان کے لئے ہم نے اپنے دل اور دولت کے دروازے پورے کھول دیا ہے تم اتنے گر سکتے ہو مجھے یہ امید نہیں تھی کلاکاروں کو کام کا موقع دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے جذبات ان کے جسم بھی کھلی سکتے ہو اس وقت تم نشے میں اس لئے چھوڑ دیتا ہوں ورنہ بتا دیتا کہ ایک لڑکی کا اپمان کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے صاحب تم یہ مالکن کی ساری واپس کرنے آئے ہیں موسیقی 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 تم؟ ہاں میں؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں نہیں وہاں اچانک تم آگے اچانک کل سارا دن فون کرتی رہی کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا گھنٹی بچتی رہی پھر میں سمجھ گئی بارش کے دینیں فون ڈیڈ ہوگا ارے ایسے کیا صورت بنا کے رکھی ہے ہاں نہیں وہ کیا ہے تم یعنی تھی آہ میں سمجھ گئی موسیقی 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 تنسی جی مالکین موسیقی مالکین موسیقی 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 مکتا ایک بیگ دیدو یاسم اچام یہ تمہارا گھر ہے گناہ میں نے کیا ہے سزا بھی میں ہی بک دوں گا مندر جیسے اس گھر میں مجھے رہنے کا کوئی عدیکار نہیں میں جا رہا ہوں اور پھر کبھی نہیں آنگا تمہیں پریشان کرنے کے لئے رجرت رجرت موسیقی کیا موسیقی 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 شکایت رہ جاتی کہ اتنی بڑی خوشخبری اور آپ تک نہیں پہنچائی گئی ایسا ہی کہ میں اور رجت ایک شو لے کر امریکہ جا رہے ہیں بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کر میس پوری ویسے رجت چایسے گریٹ آٹس کو برباد کرنے میں آپ نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ تو میں جانتی ہوں کہ کس محنت کے ساتھ میں نے ان کا کھویا ہوا کانفیڈنس لوٹایا آج کل وہ بہت خوش ہیں جتنا پہلے کبھی نہیں تھے مبارک ہو نہیں مکتا جی مبارک تو میں اس دن لوں گی جس دن میرے 50% بزنس پارٹنر میرے 10% لائف پارٹنر بن جائیں گے یہ صرف آپ چاہتی ہیں یا وہ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ مکتا جی اب میں اور رجت کوئی ایلگ الگ تو ہے نہیں کب سے میری پیچھے پڑے ہیں کہ میں آپ سے کہوں انہیں آزاد کر دینے کیلئے اگر آپ مجھے آج نہیں ملتی تو چلتے مجھے آپ کے گھر آنا پڑتا نہیں یہ تکلیف آپ کو نہیں اٹھانے پڑے گی لیکن رجت جی سے اتنا ضرور کہہ دیجئے گا کہ ڈیووز کی پروسیڈنگز میں دیر انہیں کی طرف سے ہوئی ہے اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہل میری ہی طرف سے ہو تو ٹھیک ہے میں ابھی آپ کے سامنے وکیل صاحب کو فون کیا دیتی حلو وکیل صاحب میں مکتا ورما بول رہی ہوں جی سنیے آپ کے پاس میشیتل پوری نام کی ایک دیوی جی تشریف لائیں گی اور آپ کو رجت جی کے پاس لے جائیں گی جی رجت جی کے پاس ان سے آپ ڈیووز پیپر سائن کروا لیجئے میری بات سنیے پلیز اور اس کے بات مجھے ملیے جلدی ہے وکیل صاحب thank you سنیے آپ نے سمان چیکھتا لیانا سب سیکیورٹی سٹاپ ہر پاسپورٹ پلیز پاسپورٹ تو نہیں جانے لیجئے you know this is immigration آپ ہی چڑ جائیے thank you بیوی کے رشتے سے تو آپ نے کبھی رجت کو چین سے رہنی نہ دیا اور وہ رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد تو کم سے کم اسے بخش دیا ہوتا ویسے آپ چاہتی کیا ہے یہی نا یہ اداسیوں کے جس سمندر سے میں انہیں بھاہر نکال کر لائی ہوں آپ انہیں واپس واہندہ کیل دینا چاہتی ہے میں پوچھتی ہوں طلاق کے پیپر سائن کرنے کے بعد آپ کا ان سے رشتہ ہی کیا رہا ہے جو بے شرموں کی طرح آپ یہاں چھلی آئی ویش شیطل پوری پتی پتنی کا رشتہ تو آتماوں کا رشتہ ہوتا ہے سمجھیں میں میسیس رجت ورما تھی میسیس رجت ورما ہوں اور میسیس رجت ورما رہو گی تینکیو ویلی مچ میسیس رجت ورما میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور عدالت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ لفظ صحیح تھا یہ سارے کے سارے کاغذات جو اس کی لاش کے ساتھ آئے ہیں چیک چیک کر اس بات کی دوائی دے رہے ہیں کہ سنگیت اور کلہ کا یہ ٹھونگی پجاری جو شکل سے بہت معصوم اور بھولا بھولا نظر آتا ہے انسانیت کے دام پر ایک بدنما داگ ہے یہ وہ خطرنا قاتل ہے جس نے کلہ کے بہانے پہلے تو شیطل سے من مانا فائدہ اٹھایا اور پھر اپنا مطب نکل جانے کے بعد اسے گولی سے اڑا دیا یہ چھوٹ ہے سراسر چھوٹ ہے تلسی خون رجت بابو نے نہیں ہم نے کیا ہے یہ دیکھئے ہمارے شریر پر لگے خون کے یہ دھبے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ شیطلپوری کے قاتل ہم ہیں نہیں جج صاحب یہ جھوٹ ہے یہ الزام اپنے سر پر لے کے تلسی مجھے بچانے کی کوشش کر رہی ہے مرنے والی کا بیان تو آپ نے سن لیا لیکن اس پر چلائی گئی گولیاں جس ریوالور سے نکلی تھی وہ یہ ہے بھگوان کی سوگن سرکار مالک صرف ہماری جان بچانے کیلئے اپنے جان قربان کرنا چاہتے ہیں اور وہ شیطلپوری اس کا بدلہ بھی مالک سے نہیں مالکین سے تھا وہ چاہتی تھی جو دیتا اس کا نہ ہو سکا وہ مالکین کو بھی واپس نہ مل سکے اس لئے مرتے مرتے بھی اس نے جھوٹا بیان دیا جس صاحب ہمارے جیسے گنے گار اور خطرناک مجریم کو ایک بار نہیں ساتھ ساتھ بار فازی پر لٹکا دیا جائے تو وہ بھی کم ہے باپ کے پوس سے ہمارا دم گھٹا جا رہا ہے ہمیں ہمیں مکتے دلوائیے جس صاحب بھگوان کے لئے ہمیں فازی کی سزا ہے اپنی آدوں کا دیکھیں ندران جانے والے عجیب ہوتے ہیں جن کے مرنے پہ لوگ روتے ہیں وہ بڑے خوش لصیب ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی